آج کل انٹرنیٹ پر تھوک کے حساب سے مولوی آئے ہوئے ہیں پرچون والا کھاتا ختم ہو گیا اول سیل لگی ہوئی ہے ایسے ایسے جس کا کوئی دین سے واسطہ نہیں ہوگا وہ داڑی مبارک رکھ کے سر پہ دو پگڑی کے بل پہن کر آکے بیٹھ جائے گا بھی دین ایسے یہ ایسے کہتے ہیں یہ ایسے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں مولوی نے دکانیں کھول رکھی ہیں لو جی اسے کہا جی آپ نے بتانے ہیں اگر آپ کو شوق ہے آپ پڑھ لیں عالم دین کا آٹھ سال کا کورس ہے مفتی کے تین سال کا کورس ہے محدث کے دو سال کا کورس ہے دو سال آگے افتاقہ ہے دو سال آگے تفسیر کا ہے آپ کو دس بارہ تیرہ سال اس پہ لگا لیں ہم آپ کے مسئلے کو مانیں گے آپ کی تحقیق پہ عمل کریں گے لیکن اگر آپ کچھ اور پڑھ کے آئے ہیں مثلا آپ فیزیکس میں ٹوپر ہیں تو آپ فیزیکس بتائیں آپ نے مجھے میتھ نہیں سمجھانی اور اگر آپ فادر آف کمیسٹری تک پڑھ کے کمیسٹری سمجھ کے آئے ہیں تو آپ مجھے وہ سمجھا ہے مجھے پاک سٹڈی نہیں سمجھا سکتے جیسے یہاں ماہر ہیں تو وہاں دین کے مسئلے میں ماہر ہیں میرے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں بھئی ایک انجینئر نام سے بندے ہیں یوٹیوب پر وہ مسئلے بتاتے ہیں ہم اس کو سنتے ہیں بڑا زبردست critical situation حل کر دیتے ہیں اور بالکل category کلی بتا دیتے ہیں واضح طور پر میں نے کہا وہ انجینئر سب عالم ہیں کتنی عالم تو نہیں ہیں تو میں نے کہا بھئی آپ نے انجینئرنگ سیکھنی ہے تو اسے سیکھ لیں آپ نے علم سیکھنا ہے تو علماء کے پاس آئیں انجینئر آدمی آپ کو بتائے گا تھلی کیسے بنتی ہے گلی کیسے بنتی ہے اس RCC کی چھت میں کتنے بوریاں سیمٹ کی آئیں گی کتنے سیکڑا اس پر ریت لگے گی ہم اسے وہ لیں گے اپینین لیں گے اس پر عمل کریں گے اس پر کتنا سریعہ لگے گا وہ بتائے گا اس کی فیلڈ ہے ہم وہ عمل کریں گے لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے تو دین کی بات اس کو بتانے کے اختیار کس نے دیا وہ اتھارٹی اس کے پاس کیوں ہے اچھا جب ہم یہ بات کریں نا تو کچھ لوگ آگے ایک اور بات کرتے ہیں جی مولوی تو بہت سے ہیں کچھ بریلوی ہیں کچھ دوبندی ہیں کچھ آلی عدیس ہیں تو کس کا مولوی بنے میں نے کہا جی کسی کا بن جائے اپنے مذہب اور اپنے مسلک کا مائر تو لیکن ایک آدمی مائر ہی نہیں ہے وہ چار کتابیں سامنے رکھ کے آگے سمجھانا شروع کر دے تو پھر میرے دوستو جو تباہی ہوگی نا وہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے پہلے پیشنگوئی فرما دی ہے سعی بخاری میں حدیث ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وستد الامر الہ غیر اہلہ فانتظر الساعہ فرمایا نا اہل آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس مسلے کا مائر نہ ہو وہ بیٹھ جائے وہ سمجھانا بتانا تو پھر یہی آل ہوگا اسی پر ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں کہتے ہیں خاتون اگر بیٹھی ہو نا پائلٹ بن کر تو کنٹرول روم میں اس کا شوہر نہ بیٹھے جو اس کو ڈیریکشن دے کے سیدھا جاؤ اور ٹیڑھا جاؤ کیونکہ بیویاں خامن سے لڑ کے ہی اپنے دل کے جاہت لیتی ہیں کہا وہ کیسے کہ ایک بیوی جہاز چلا رہی تھی کنٹرول روم میں اس کا میاں بیٹھا تھا تو اس نے اس سے رابطہ کیا انہیں کہا یہ فلاں فلاں یہ کیسے ہے تو انہیں کہا جی ایسے اس کو فوراں ٹھیک کریں انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے کرتی پھر انہیں کہا آپ نے اپنی ڈیریکشن ٹھیک نہیں کیا آپ پھر ٹھیک کریں جب تیسری مرتبہ خامن نے کہا نا کہ ڈیریکشن ٹھیک کرو آپ کے ساتھ دو سو بندے کی زندگی بیٹھی ہوئی ہے تو بیوی اسے کہتی ہے میری تو فکر نہیں ہے نا دو سو دلگی ہوئی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اس موقع پہ یہ باتیں ہوں گی وہ اس جو ہے نا سیٹ کی اگر آحل تھی تو جملہ نہ کہتی تو یہی حال کسی انجینئر کا ہے یہی حال کسی غیر عالم کا ہے وہ عالم کی کرسی پہ بیٹھ کے پھر کہیں گے جی ہماری تو فکر نہیں ہے آپ کو دو سو بندوں کی فکر لگی ہوئی اوہ ایک مسئلہ ہے جی بتیں آنے آپ نہیں بتانا تو ان چکروں میں پھر ٹائمز آیا تو بھائیو دین بھی اور ایمان بھی اور جسم بھی جسم کی فاضت کوالیفائیڈ ڈاکٹر ایمان کی فاضت کوالیفائیڈ عالم اگر جان بچانی ہے تگڑا سپیشلسٹ لینا ہے ایمان بچانا ہے تو تگڑا عالم دین سے مسئلہ حال کرانا ہے سب جا کر مسئلہ حال ہوگا ورنہ ایسے مسئلہ حال نہیں ہوں گے کہ بندہ اس کو اپنی طرف سے لے اور چل میرا بھائی